لیبیا کے پوروی شہر ڈرنا میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کے شب ملے ہیں پانچ ہزار تین سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے اور دس ہزار سے زیادہ لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے وجہ تھی ایک طوفان کی وجہ سے آئی بھیانک بار طوفان کا نام ہے ڈینیل اس سے آئی بار نے باندھوں کو بھی توڑ ڈالا ہے باندھوں کے ٹوٹنے سے پانی تیجی سے کئی شہروں اور گاؤں میں فیلہ کہا جا رہا ہے کہ ڈرنا میں پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی آشنکہ ہے پوروی لیبیا کے منطری محمد ابو لموشا نے بتایا کہ پہلے آشنکہ تیسو لوگوں کے مارے جانے کی تھی لیکن جس حساب سے نقصان پہنچا ہے اسے لگ رہا ہے کہ پانچ ہزار تین سو سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں ان سب کی وجہ بھومدیا ساگر میں آیا طوفان ڈینیل تھا راج نیتک اور پشاسنک روپ سے کمجور دیش میں پرکڑتی کی یہ مار خطرناک ثابت ہوئی اتنی بھیانک تباہی پہلے کس نے نہیں دیکھی تھی ڈینیل طوفان کو میڈیکین بھی بلائے جا رہا ہے لیبیا کی حالات ایسی ہے کہ دیش میں ویروضی سرکاریں راج کر رہی ہیں ایک پوروی ترٹکی طرف تو دوسری پشنگی اور اس ویسے لیبیا میں انفرائٹیکچر پر کوئی دھیان نہیں دے رہا بھاری مدد اب ڈرنا پہنچانا شروع ہو گئی ہے ڈرنا سمندری ٹرٹکی کنارے بسا ہوا ہے یہاں قریب 89 ہجار لوگ رہتے ہیں لیکن طوفان کی ویسے آئی سمندری بار اور بارش کی ویسے آئی فلیش پڑھنے کئی سڑکوں اور بریجوں کو توڑ دیا کئی جگہوں پر ساموئی قبستان بنائے جا رہے ہیں انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کروز اینڈ ریڈ کرسینٹ سوسائیٹس کے لیبیا دودھ تامیر رمادان کہتے ہیں کہ مرنے اور لاپتہ ہونے والوں کا آنگڑا ابھی اور بڑھے گا سنیوکت راشت کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کم سے کم دس ہجار لوگ لاپتہ ہیں یہ سب جلوائیو پریبرتن کا نتیجہ ہے اتنا تیز دفان پہلے کبھی نہیں آیا تھا تامیر رامدان نے بتایا کہ لیبیا کے استثیتھی مرکو سے بھی جیادہ بہتر ہے مرکو میں حالی میں بھیانک بھکم پایا ہے وہاں بھی تین ہجار سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں ڈرنا اور لیبے کے پوروی لاپوں میں یہاں آفت رویوار رات آئی تھی اسثانے لوگوں نے تیز دھماگہ سونا اس کے بعد پورا شہر پانی پانی ہو گیا پانی سے شبوں کو نکالنے کے لیے ریبر کے بوٹس کا سہارہ لیا جا رہا ہے لیکن ہر جگہ پانی نہیں ہے جاتا جگہ پر کیچڑ ہے پوروی لیبے کے سواس منتری اوتمن عبدالجلیل نے کہا کہ کئی شب اب بھی امارتوں کے نیچے جہفر کیچڑ میں فسے ہوں ہیں کئیوں کو بمدے ساگر سے آئی بار اپنے ساتھ کھیچ کر واپنے